دیکھئے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جمہور کشمیر کی لوگوں کو ایک ہونا چاہیے ذاتی اقتلافات کو چھوڑ کر جو قومی مفادات ہے ہمارے اور جو ذاتیہ جو ظلم جو بربریت جو ہمارے سطھ ہو رہی ہے اگر اس کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے اور مظفر حسین بیگ صاحب نے تو خود کہا وہاں پر کہ میں انیکٹیو رہا ہوں میں نے کبھی پارٹی چھوڑی نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے اور ایک آواز جو ہم نے بار بار دیکھی جب بھی ظلم بربریت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ چاہے وہ زمینوں کے بات کرے ہم چاہے مکانوں کو مصمار کرنے کی بات کرے تین سو ستر بینتیسے کی بات کرے چاہے وہ سٹیٹ کو یونین ٹیرٹری میں بدلنے کی بات کرے تو ایک آواز جو ہم نے دیکھی جو مظلوم عوام کے لیے بار بار اٹھی اور اٹھ رہی ہے وہ محبوب مفتی کی آواز ہے وہ پی ڈی پی کی آواز ہے اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں ہاتھ پاؤں بن کے محبوب جی کے ہمیں محبوب جی کو جو ہے مضبوط کرنا چاہیے اور پی ڈی پی کو مضبوط کرنا چاہیے اگر ہمیں ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ یہ بار بار یہ تو پرانی ایک کہاوت ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جب بھی کسی قوم کو جو ہے ظلم بربریت اس کے ساتھ جب بھی کسی قوم کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے کہ ان کی آواز کو جو کمزور کرنے کے لیے ان کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ گجر بکروال ان کو کیسے آپ اس میں لڑایا گیا یہاں شیعہ سنی کو لڑانے کی کوشش کی گئی جمہورس کشمیر کو کیسے جو ہے بڑاوا دینے کی کوشش کی جیسے مندر مسجد آپ نے دیکھا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے ہم سب کو اس چیز کا جو ہے اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ محبوبہ مفتی اللہ نے ہمیں ایک لیڈر کی ہمیں ضرورت تھی اور محبوبہ مفتی کی صاحبہ کی صورت میں ایک لیڈر ہمیں ملی ہے تو ہمیں جو ہے اس آواز کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مفادات جو ہے وہ جلد سے جلد بحال ہو اور ہمارے ساتھ جو ازادتیہ نائنصافیہ قتل و گارتیہ بند ہو دیکھئے ہم نے دیکھا کہ محبوبہ جی نے بار بار یہ کہا کہ الیکشن ہماری پریارٹی نہیں ہے میری اگر کوئی پریارٹی ہے یا ہماری تنظیم پی ڈی پی کی کوئی پریارٹی ہے وہ جمعہ کشمیر کے لوگ ہے ان کے حقوق ہے جو ظلم جو بربریت ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہے اور ہمارے ساتھ نائنصافی اللیگلی جو ہم سے جو پانچ اگرز دوہزار انیس کو ہوا ہے اس چیز کے لیے سٹرگل کرنا پولیٹیکلی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پریارٹی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے اگر ہم ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم نے بار بار اس چیز کی وقالت کی ہے کہ کشمیر جو کشمیر مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے یہ باتچیت کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں ہم نے ہمیشہ گن کی مخالفت کی ہے گرنیڑ کی مخالفت کی ہے ہم نے ہمیشہ ہم نے ہمیشہ جو ہے ترجمانی کی ہے لوگوں کی لوگوں کے حقوق جو ہے انہیں واپس دیے جائے ہم نے ہمیشہ چاہا ہمارے لیڈرشپ نے کی امن امن کی وقالت کی ڈائیلاگ کی وقالت کی بائیچارے کی وقالت کی ہم یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ جو یہاں کے ایشیوز ہیں کوئل ایشیوز ان کو ایڈرس نہیں کریں گے تب تک یہاں خون خرابہ نہیں رکھ سکتا ہے اسی لئے بار بار ہماری لیڈرشپ نے ہماری قیادت نے گرنیٹ اور گولی کی جو مخالفت کی ہے باتچیت کے جو ہے وقالت کی ہے اور اس کھتے میں جو ہے امن تب تک نہیں آسکتا ہے یہ آمزن ایمنیشن کی ریز نہیں رکھ سکتی ہے جب تک آپ ڈائلاگ کی بات نہیں کرتے ہیں ڈائلاگ کو انیشیئٹ نہیں کرتے ہیں زور زبردستی اور گھن کی بنیاد پہ کاسمیٹک فیس تو آپ دے سکتے ہیں مگر امن کو نہیں لا سکتے ہیں امن کو لانے کیلئے ضرورت ہے کہ جو جمعہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے احساسات اور جذبات کی قدر کی جائے اور لیڈرشپ کو جو ہے آن بورڈ لے کر جو ہے سارے ایشیوز کو ٹیبل پہ حل کرنے کی ضرورت ہے یہ مصفر حسین بیگ صاحب نے خود کہا کہ میں انیکٹو رہا ہوں میں کبھی پارٹی سے نکلا ہی نہیں ہوں اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو یہ ظلم جو بربریت نائنصافیہ ہو رہی ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس کا خاتمہ تب تک نہیں ہوگا جب تک جمعہ کشمیر کے لوگ ایک نہیں ہوں گے اس میں ذاتی اقتلافات کو جو ہے مد نظر بلائی تاک رکھ کر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے یہ یہ قبل از وقت بات ہے تو یہ فیصلہ جو ہے ٹائم پہ لیا جائے گا جو جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہوگا ہم ہماری سٹیٹ کے حق میں ہوگا تو وہ فیصلہ تب اس ٹائم ہماری لیڈرشپ لے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت یہ بات ہے